بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں خورم گردیزی آپ سب کو پروگرام سے زندگی میں خوش آمدید کہتا ہوں جناب پروگرام سے زندگی جو ہے وہ سچ ہیلتھ کیمپین کا حصہ ہے جس میں ہم لوگ کوشش کرتے ہیں پاکستان کے ہر حصے میں ہیلتھ سریلیٹڈ ایڈوکیشن اور اویرنس بیماریوں سے متعلق بیماریوں سے بچاؤں سے متعلق جو بھی انفرمیشن اطلاعات جو ہے وہ پہنچائی جا سکتی ہے لوگوں تک اور وہ بھی ایتھینٹک ہیلتھ پروفیشنلز یا جو ہیلتھ سریلیٹڈ لوگ ہیں ان کی ذریعے تاکہ جو ہے جو کنفیوجن میٹس اور سٹکماز جو پائے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں ان کو بھی ختم کیا جا سکے ہم لوگ جسمانی صحت بھی بات کرتے ہیں نفسیاتی صحت بھی بات کرتے ہیں تمام پہلیوں سے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ہیلتھ انوائرمنٹ ایک جو ہے ایسی فضاء بنائی جا سکے جس میں بیماریوں سے بھی بچا جا سکے نفسیاتی طور پہ بھی لوگ صحت مند ہوں ایک ہیلتھ انٹریکشن اور انوائرمنٹ بنایا جا سکے تاکہ ایک خوشحال پاکستان دیکھا جا سکے آج بھی اسی ہی لڑی کو لے کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں ہم لوگ بات کریں گے کہ ہلتی لائف کیسے گزاری جا سکتی ہے اس میں اچھا کھانا پینہ بھی ہے اس میں آپ کی ایکٹیوٹی بھی ہے اس میں آپ کے سوشل انٹریکشن لوگوں سے میل جھول جو ہے اس کی اہمیت بھی بات کریں گے کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو کچھ اسے سے جب سے یہ سوشل میڈیا اور ایپس سوری جو گیجٹس ہیں الیکٹرونک گیجٹس یہ عام ہو گئے گئے ہر کسی کے ہاتھ میں تو جو سوشل انٹریکشن لوگوں کا میل جھول ہے وہ بھی بہت کم ہو گیا جس کی وجہ سے نفسیاتی جو پرشانیاں ہیں نفسیاتی پرابلمز جو ہیں وہ لوگوں میں آپ کو دیکھنے میں ملیں گے اور ظاہری بات ہے نفسیاتی ایشیوز جو ہیں وہ آخر میں آپ کی جسمانی صحت پر بھی definitely اثر ڈالتے ہیں تو یہ ایک موضوع آج ہم نے انتخاب کیا جس میں ہم لوگ بات کریں گے موضوع پہ جانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا واتس اپ نمبر سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے جس پہ آپ اپنے ٹائپ شدہ سوال جو ہیں وہ بھیج سکتے ہیں ہم ڈاکٹر حضرات یا ہیلت پروفیشنلز جو بھی ہمارے پروگرام میں آتے ہیں ان سے وہ سوالات پوچھیں گے وہ آپ کے سوالات کے جواب دیں گے آپ پروگرام دیکھ کے اپنا آنسر وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں ہمارا جو پروگرامز کا شیڈول ہے وہ آپ ہمارے فیس بک کا جو پیج ایسے زندگی اس پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس ڈاکٹر کا پروگرام کس تن ٹیلی کاسٹ ہونا ہے تو وہاں سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کا جواب جو ہے کس پروگرام میں دیا گیا تھا اور ہمارے ساتھ محمد عبدالوحاب صاحب بھی ہم سٹوڈیو میں موجود ہیں سر جو ہیں موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں کانسلر بھی ہیں اور ہم نے سر سے ریکویسٹ کی کہ وہ آئیں اور اس موضوع پر بات کریں کہ ہیلڈی لائف کیسے گزاری جا سکتی ہے تو چلتے ہیں سر کے پاس اور گفتکو کا آغاز کرتے ہیں سلام ورسکتوں آپ کی خدمت میں بلکم اسلام تینکیو سور مچ فور مائٹنگ تینکیو سر آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کے لیے سر ہیلڈی لائف کے بارے میں آپ نے کہا کہ ہم لوگ بات کریں گے تھوڑا سا پہلی یہ بتائیے گا کہ ہیلڈی لائف کس کس چیز سے مل کے بنے گی دیکھیں اکرم صاحب آپ نے ماشاءاللہ بہت زبردیس ٹاپک چنے ہیں سب سے پہلے ہمیں اپنا جو روٹین ہے اس کو صحیح کرنا پڑے گا ہوا یہ ہے کہ پچھلے آٹھ دس سال میں جب سے ہمارے معاشرے پر یہ الگار ہوئی ہے اسپیشلی سوشل میڈیا کی سائٹ سے اور ٹیل فون سیٹس ہر بچے کے ہاتھ میں آگئے ہیں ہر بڑے کے ہاتھ میں ہیں ہمارا روٹین سونے جاگنے کا مکمل طور پر آؤٹ ہو چکا ہے اللہ تعالی نے انسان کو رات کو سونے کے لیے اور دن کو کام کرنے کے لیے بلکل ہے صحیح ہم نے نیچر کے برعکس راتوں کو جاگنے شروع کر دیا اور دن میں سونا شروع کر دیا اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک کمپنی جب ایک گاڑی بناتی ہے اس کی پورا مینول اشیو کرتی ہے کہ اس میں موبیلائل کی جگہ موبیلائل پڑے گا پیٹول کی جگہ پیٹول پڑے گا لیکن ہم اللہ تعالی کی حکمات کے برعکس اور نیچر کے برعکس دن میں سو رہے ہیں رات میں جاگ رہے ہیں ہمارا پورا باڈی میکنزم ہمارا میٹیبولزم ایفیکٹ ہوتا ہے ہمارے دن کی پرفورمنس ایفیکٹ ہوتی ہے رات کو اگر ہم جاگ کے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی گیجٹس انجوائی کر رہے ہوتے ہیں اگین ہمارا چونکہ جسم کا جو انٹرنل سسٹم ہے وہ رات کو آرام مانگ رہا ہوتا ہے اس کے اگینز جب ہم اس کو فورس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہماری نہ صرف رات کی پرفورمنس بھی ایفیکٹ ہوتی ہے دن میں بھی ہم ایفیشنسی کی ان لیمٹس پر نہیں جا سکتے ہیں جو ایک اچھے ہیلڈی روٹین کے ساتھ ہم جا سکتے ہیں ٹھیک ہے کیا ایک شوق ہے اور ایک انٹرسٹ ہوتا ہے ہمارا کہ جی رات کو ہی ہمارے اکثر کام جو ہیں وہ رات ہی کو ہمارے جمع ہو جاتے ہیں اور ہمیں ہوتا ہے کہ جی اچھا یہ یہ کام یا اگر ہم نے ویسے بھی انٹرٹینمنٹ پوائنٹ آ ویو سے بھی اگر اپس کو یوز کرنی ہے سوشل میڈیا یوز کرنی ہے تو رات کا ٹائم ہی ہم کیوں سیلیکٹ کرتے ہیں کیوں نہیں ہم لوگ دن کے ٹائم پہ ہی چلیں دو بھنٹے آپ نکال لیں چیز یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے یا زندگی گزارنی ہے ایک ڈسپلین بہت زیادہ ضروری ہے ڈسپلین یہ ضروری ہے کہ ہمیں اپنا ایک کٹ آف ٹائم بنا لینا چاہیے ہم کہتے ہیں کہ جی انسانی جسم کو جو دس رات کے دس صبح چار کے درمیان میں جو نید آتی ہے اس نین کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے بلکو صحیح اگر ہماری کچھ مجبوریاں ہیں اگر ہم آفیس سے لیٹ آ رہے ہیں نو دس بجے آ رہے ہیں تو چلیں ہم دس کو بڑھا کے بارہ کر لیں اور جو سونے کا ٹائم ہے اس کو منیمم پانچ گھنٹے تو رکھیں لیکن ہم کر یہ رہے ہیں کہ اگر ہم نو یہ دس بجے بہت سارے بینکرز ہیں بہت سارے ڈاکٹرز ایون ہیں بہت سارے ایسے پروفیشنلز ہیں جو شام کو دیر سے ان کا فراغت ہوتی ہے دیر سے گھروں کو پہنچتے ہیں رات کو بارہ بارہ ایک ایک بجے وہ کھانا کھاتے ہیں اور پھر دھائی تین بجے سے پہلے سوتے نہیں ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو باڈی پہ ہیلتھ کا ایمپیکٹ آتا ہے وہ اتنا نیگیٹیو ہوتا ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں دنیا کی بیسٹ وائٹیمن کھا لیں دنیا کی بیسٹ میڈیسن لے لیں وہ آپ کو اس لیول پہ نہیں لاسکتی جو ایک ہیلتی روٹین رات کو دس نہیں گیارہ بجے سونے والا صبح چار نہیں پانچ بجے اٹھنے والا فرد اس کے ساتھ ساتھ پھر ہماری جو عبادت ہیں انسان جو ہے اللہ تعالی کی مخلوق ہیں اگر ہم اللہ تعالی کی عبادت نہیں کریں گے تو ہم کہاں جائیں گے آپ ان میجورٹی لوگوں کو اٹھا کے دیکھیں فجر کی ٹائم پہ کوئی بیدار نہیں ہوتا بلکہ داری بات سوئی تو گھنٹہ دو گھنٹہ پہلے ہیں ان سے تو پھر ایکزیکلی اب فجر کی ٹائم جو اٹھتا ہے جو نماز پڑھتا ہے ایک اللہ تعالی کی طرف سے خود بخود اس کے اندر ایک ایسی پاور ودیت کر دی جاتی ہے کہ وہ اپنے معاملات کو جس بخوبی طریقے سے ہنڈل کر سکتا ہے وہ ایک گیارہ بجے اٹھنے والا شخص نہیں کر سکتا تو ہم پھر گھوم پھر کے اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہم میری جو بھی مصروفیات ہیں ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو پلان کر لیں کہ ہم نے جو بھی کام کرنی ہے وہ ہم دس نہیں تو گیارہ بجے تک ان سے نمٹ لیں جس طرح آپ نے فرمایا سوشل میڈیا کے حوالے سے نائنٹی پسنٹ کیسز میں سوشل میڈیا کا جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ بنیادی طور پہ ایک انجوائمنٹ کی کٹیگری میں آتا ہے وہ کوئی ورک لیٹڈ نہیں ہوتا یا ان سے ورک پرفارمننس ان کی ایفرک نہیں ہوتی تو اگر اسی طرح اس کو پلان کر کے وہ دن کے کسی حصے میں وہ سیگمنٹ ڈال لیں اور کہیں گے ایر میں نے ہر صورت میں اب اس کو بن کر دینا ہے اپنے آپ کو کٹ آف کر دینا ہے اور ساونڈ سلیپ چھ گھنٹے کیلئے نہیں ہے اور صبح اٹھ کے ایسے ہی شرح جو صبح اٹھ کے فجر اس نے پڑھی ہے فجر پڑھ کے اس نے اٹلیسٹ ووک کی ہے ووک نہیں تو کوئی رننگ کی ہے تین چار کلومیٹر کا ورک آؤٹ کیا ہے اب اس کی پرفارمنس سے جب آپ کمپیر کرتے ہیں ایک ایسے بندے کو جو صبح سو کے اٹھ رہے ہیں دس یہ گھرہ بجے اور کسی قسم کے کوئی ایکسرسائز نہیں ہے ورک آؤٹ نہیں ہے تو لا محالہ آپ اس نتیجے پہنچیں گے کہ ایک ہیلڈی مائنڈ کے لیے ہیلڈی جسم ضروری ہے ہیلڈی جسم تب ہی ہوگا جب ہم اس کے تقاضی پورے کریں گے صبح اٹھنے کے بعد ساری چیزیں جو اس کو چاہیئے ہیں جس ٹائن پر اس کو چاہیئے ہیں اچھا یہ بتائیے گے لوگوں کی اوئینس کے لیے جو آپ ایفیشنسی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں جو آپ منٹل پاور کی بات کر رہے ہیں کہ جی اگر آپ یہ روٹین فالو نیچر کی روٹین کو فالو نہیں کریں گے تو آپ کی ایفیشنسی پہ اثر پڑے گا تو یہ کون کونسی ایفیشنسیز ہیں کس کس چیز پہ آپ مثلا ہم نوجوانوں کی اگر بات کریں یا بڑوں کی بات کریں اس کو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے تک پتہ چلے کہ ہاں کس کس ایریے پہ ہمارے ایفیکٹ ہو رہا ہے دیکھیں ہم جس شو بے سے تعلق رکھتے ہوں چاہے ہم تالبل میں چاہے ہم آفیس ورکر ہیں چاہے ہم ایک نرس ہیں ایک پلمبر ہیں ایک ڈاکٹر ہیں ایک میتیمیٹیشن ہیں ایک ٹیچر ہیں ہماری جب تک نین کا سرکل پورا نہیں ہوتا ہمارا جو دماغ ہے ایفیشنسی کے اس لیول پہ نہیں آتا کہ وہ بہترین طریقے سے پرفارم کر سکے جو ہمارا میٹیبولزم ہے میٹیبولزم پراپر فنکشن نہیں کرتا تو ہمارے جو فوڈ کی طرف سے ہماری ڈیفیشنسی ہوتی ہے یا غلط فوڈ کا استعمال ہوتا ہے نین کی کمی کی وجہ سے وہ ہمیں اوور ریاکٹ کرتا ہے ہمارے سٹمک ڈسورڈر ایسے لوگوں میں زیادہ تر سٹمک ڈسورڈرز پائی جاتے ہیں زیادہ تر ایسے لوگ منٹلی یا تو سلو ہو جاتے ہیں یا پھر آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ آپ کو چڑھ چڑھے ملتے ہیں لائف میں اگر آپ پروب کریں گے تو پتہ ہی لگے گا اس بندے نے رات کو پراپر نین نہیں لی گئے یا پھر اس کا بہت سارے آج کی سٹوڈنٹس آپ کو ایسے ملیں گے جو صبح ناشتہ ہی کر کے آتے تو آپ یہ دیکھیں ایک آدمی جو سویا نہیں ہے جس نے فوڈ پراپر نہیں لی گیا یا فوڈ اگر لی ہے اس نے جنگ فوڈ لی ہے تو ہر صورت میں اس کی ایفیشنسی اتنی زیادہ ایفیکٹ ہو جائے گی کہ وہ پرفارم نہیں کر سکے گا تو کمنگ بیک تو دا پوائنٹ اس میں ہماری جو منٹل ایفیشنسی ہے وہ ایفیکٹ ہوتی ہے اس میں ہماری فیزیکل ایفیشنسی جو ہے وہ ایفیکٹ ہوتی ہے اور ان دونوں چیزوں کے خراب ہونے سے جو ہمارا آوٹپوٹ ہے بسیکلی ہمیں ہر ڈے ایک ہیلڈی اور پروڈکٹیو آوٹپوٹ چاہیے ہوتا ہے اور اس ہی ہیلڈی آوٹپوٹ کے لیے ہم بسیکلی نین بھی پراپر لینے کی ضرورت ہوتی ہے اور فوڈ بھی پراپر لینے کی ضرورت ہوتی ہے دو ایمپورٹنٹ فیکٹرز ہیں ان کو اگر آپ ڈسٹرب کریں ہم کہتے ہیں ہماری نوجوان نسل جو یہ نئی جنریشن جو آ رہی ہے وہ بڑی سمارٹ ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے ایپس کو وہ بڑے اچھے طریقے سے ویب سائٹس کو انفرمیشن کو پروسس کر رہی ہے اور گین کر رہی ہے یوز بھی کر رہی ہے لیکن انہی بچوں کو انہی نوجوانوں کو اس اسپیکٹ میں کیوں نہیں سمجھاتی کہ باہر کی فوڈ نقصان دے ہے یا جو جنگ فوڈ ہے وہ نقصان دے ہے یا رات کو لیٹ سونا نقصان دے یہاں پر کیوں مار کھا جاتے ہیں بچے مارے دیکھیں آپ کو اگر میں تھوڑا سا پیچھے لے کر جاؤں 20-30 years back جب لوگ دیسی غزہ کا استعمال کرتے تھے دیسی گی کا استعمال کرتے تھے دیسی چکن ہوتا تھا دیسی انڈے ہوتے تھے خالص غزائیں ہوتی تھیں ان کے اندر لا محالہ سٹامنا ڈیولپ ہوتا تھا ایمیونٹی ڈیولپ ہوتی تھی ان کا آوٹپوٹ ان کے فیزیکل ایکٹیوٹی ہم سے اٹلیس تینے چار گناہ زیادہ تھی ہمارے جو بچے ہیں وہ نمبر ون نین پروپر نہیں لیتے جب وہ جنک فوڈ لیتے ہیں وہ جنک فوڈ ان کی جو باڈی میکانیزم ہے اس میں نہ وہ ایمیونٹی پیدا کرتی ہے نہ اس میں اتنی کیپیبلیٹی پیدا کرتی ہے کہ وہ فیزیکلی آوٹپوٹ اپنا باہر رکھ کر اپنی زندگی سے بہترین نتائج حاصل کر سکیں for the time being وہ اپنی فیلز میں جس طرح آپ نے ایپس کا ذکر کیا اور دوسری اچھیومنٹس کا ذکر کیا وہ تو کر لیتے ہیں لیکن اس کی جو سسٹینیبلیٹی ہوتی ہے لانگ رن میں وہ نہیں ہوا پاتی ہمارے آج کل زیادہ تر بچے بیمار ہو رہے ہیں ہمارے آپ بچوں کو اگر کہیں کہ جی تین یا چار کلومیٹر واک کریں یا کوئی سپورٹس کریں وہ نہیں کر سکتے یہی بچے آگے بڑھ کے ارلی ایون ارلی تھرٹیز میں ارلی فورٹیز میں انگند بیماریوں کا شکار ہو جائے جب آپ ان کے میڈیکل ٹیسٹ کروائیں نیالسز کریں تو پتہ ہی لگتا ہے کہ اصل مسئلہ تو ہے ہی ایمینیٹی کا اصل مسئلہ تو کیپیبلیٹی ہی نہیں ہے کیوں وہ جو بلڈنگ جس کی بنیادیں ہی کمزور ہیں وہ بلڈنگ ہم نے اٹھائی بہت کمزور بنیادوں کے اوپر ہے اس کی پر سسٹینیبلیٹی بہت خراب ہوتی ہے دوسرے الفاظ میں وہی بات ہے کوئی بہت تیز قسم کا جھکڑ آئے کوئی بہت لائٹ سے زلزل آئے جس طرح امارت لرزن لگتی ہے اسی طرح ہمیں وہ بیماریاں جس میں اچھی ایمینیٹی کے ساتھ ہم مقاملہ کر سکتے ہیں وہ ہم ان کے آگے بلکہ ڈھیر ہو جاتے ہیں اچھا یہی وضع ہم دیکھتے ہیں کہ بیماریاں بھی زیادہ ہو رہی ہیں اور سائیکلوجیکل ایشیوز بہت زیادہ ایموشنل ایشیوز بہت زیادہ بچوں میں دیکھنے میں مل رہے ہیں کہ ٹھیک ریلیشن ایشیوز ہوتے تھے ہمارے زمانے میں بھی ہوتے تھے اور اپس انڈ ڈاؤنز بھی اس میں ہوتے تھے لیکن آج کل کیا آپ بچوں کو دیکھیں اگر کوئی ریلیشن پرابلم ہو جاتا ہے تو اس میں وہ خودکوشیاں تک پہنچ جاتے ہیں جی بلکل یہ اصل میں ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں میں نے اس پہ کافی کام کیا ہے اور میں نے وجوہات جانے کی اپنے طور پر بڑی کوشش کیا تو جس طرح میں نے پہلے ارز کیا کہ ہماری جو فوڈ ہے اس میں ہمارا جو خاص سور سے چکن ہے برائلر چکن کی میں بات کروں فارمی چکن جو اس کی جو فیڈ اس وقت مارکیٹ میں چل رہی ہے اور چکن کے ظاہرے اسی فیڈ کا انٹیک ہے جب ہم وہ چکن کھاتے ہیں تو ہماری بوڈی بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتی ہے ہمارے پاس جو دودھ ہم استعمال کر رہے ہیں آج کل اس دودھ میں آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا کہ کیمیکل تک کی ملاوٹ ہو رہی ہے بلکل ایسا ہے اب یہی فوڈ جب ہمارے جسم کے اندر جاتی ہے اور صرف میں نے ابھی آپ کو دو چیزوں کے ذکر کی ہے بے شمار چیزیں اٹھائیں بلکل ایسا ہے سبزیاں اٹھائیں سیوریچ کے پانی پر وہ سبزیاں کاشت ہو رہی ہیں بلکل ایسا ہے مسالوں میں ملاوٹ ہو رہی ہے تو وہ ہمارا جو انٹرنل سسٹم ہے ہماری انٹرنل ایمیونٹی جو ہے اس تمام خراب فوڈ کی وجہ سے ڈیسٹروائی ہو چکی ہے جس طرح میں نے پہلے ارس کیا رات کو آپ کی نین پروپر سرکل ڈسٹروائی ہو ہوئے صبح ایک ایوریش شخص جب اٹھ کر یونیورسٹی جاتا ہے یا کالج جاتا ہے یا آفیس جاتا ہے تو وہ مختصر اور سادی الفاظ میں چڑھ چڑھا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی ایریٹیشنز پہ وہ ڈسٹروائی ہو جاتا ہے بلکل ایسا ہے ایک آٹھ گھنٹے سوئے وہ بندہ اور ایک اچھی غزہ لئے وہ بندہ بہت سارے مسائل کو کوپ کر لیتا ہے بہت آسانی سے حل کر لیتا ہے بلکل ایسا ہے لیکن یہ ایریٹیٹ ہو جاتا ہے نتیجہ اچھا دوسری طرف یہ ریکھئی ہے معاشرے میں ایک ریٹ ریس لگی ہوئی ہے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس گاڑی ہو اس کے پاس بہت اچھا گھر ہو اور اس کے پاس بے حساب پیسہ ہو بلکل ایسا ہے اس کی بھاگ دوڑ میں وہ تمام جو پرنسپلز ہیں تمام معاشرے کی اقدار ہیں ان کو پامال کرتا ہے بلکل اپنی ہیلتھ کو بھی اپنی ہیلتھ کو بھی وہ کرتا ہے اچھا اب جہاں اسٹوڈنٹس کی طرف آتے ہیں اسٹوڈنٹس آبادی بیتاشا آپ کو پتہ ہے بڑھ گئی ہے یونسٹیز کاللیجز میں اضافہ ہوا ہے لیکن ابھی بھی ہمارے پاس جو پروفیشنل انسٹیٹوشنز ہیں وہ آبادی کے حساب سے تمام اسٹوڈنٹس کو نہیں کوپ کر پاس اب کمپیٹیشن بیتاشا بڑھ گیا جہاں پہلے ایٹی پرسنٹ پر ایڈمیشن ہو جائے کرتے تھے پروفیشنل کاللیجز میں وہاں نائنٹی پلس کی بات ہو رہی ہے بچے کی کیپیبلٹی تو نہیں بڑی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انسان پیدا کیا ہے وہ انہی خواہز پر چل رہا ہے نیتی جائے یہ ہے کہ فرسٹریشن بڑھ گئی ہے ہماری چونکہ ڈزائرز بڑھ گئی ہیں ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اگر نائنٹی ٹو نائنٹی ٹری پرسنٹ نہیں لاتے مارکس ان کے ایڈمیشنز نہیں ہوتے تو وہ معاشرے میں فیلیر گردانے جاتے ہیں گھر سے ان کو علایدہ پریشر ہوتا ہے بیتاشا معاشرے کا بیتاشا پریشر ہوتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے ایک پوائنٹ ہے جسے پوائنٹ آف نو ریٹن کہتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہم پریکٹیکلی ہم فیل ہو گئے ہیں ہم وہ پرفارمنس نہیں دے پا رہے جو ہم سے ایکسپیکٹڈ ہے تو ان کو پھر ایک ہی راستہ نظر آتا ہے وہ اپنی جانس لینا ان کے لئے آسان ہوتا ہے اسکیپ کرتے ہیں وہ تو گھوم پھرکہ ہم اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہمیں اپنے ایوریش شخص کے اوپر سے دباؤ کم کرنا ہوگا دباؤ اسی صورت میں کم ہو سکتا ہے عبادی ہماری جتنی بڑھ سکتی تھی بڑھ گئی ہے ہمیں اپنی جو مارکٹ ہے اس مارکٹ میں جو لوگوں کی ضروریات ہیں ان چیزوں کو ہمیں وافر مقدار میں مہیا کرنا ہوگا ہمیں جو وسائل ہیں اپنے وہ بڑھانے ہوں گے ہمیں سہولیات پیدا کرنی ہوں گی ہمیں اپنی زندگی کو حقیقت پسندانہ بنانا ہوگا ہمیں والدین کو یہ سمجھانا ہوگا کہ بچہ جو ہے ہر بچہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے اس کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے ہر بچہ ہم ڈاکٹر نہیں بنا سکتے ہر بچہ انجینئر نہیں بنا سکتے ہر بچہ ایم بی اے نہیں کر سکتا ہمیں بچوں کو اس لیولز پہ جانے سے بچانا ہے جہاں وہ اپنی زندگیاں لینے کے علاوہ کوئی دوسرے راستہ ہی اختیار نہ کر سکیں جب منٹل بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے منٹل بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے اگر وہ اتنا مثلا کیسے ہم کہتے ہیں اپنی زندگی لینا ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے اگر وہ اس طرف نہیں جا سکتا تو وہ بچارے کا منٹل بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے کسی بیماری کے شکار ہو جاتا ہے کیوں وجہ یہ ہے کہ ہم نے حقیقت پرسندہ نے یہ سوچ رکھی نہیں ہے کہ معاشرے میں اگر مثال کے طور پر ایک یونسٹی ہے ایک یونسٹی میں پانسو سٹوڈنٹس ہیں تو کیا پانسو کے پانسو جو ہے اے گریڈ میں پانسو گئے ایسا نہیں ہو سکتا اے بی سی ڈی میں جائیں گے وہ اور معاشرے کے مختلف کوئی ڈاکٹر بنے گا کوئی انجینئر بنے گا کسی نے پلمبر بھی بننا ہے کسی نے ٹیچر بننا ہے کسی نے میکینک بننا ہے اگر ہم یہ سوچیں گے یہ سارے کے سارے صرف دو یا تین فیلڈز میں چلے جائیں تو باقی چیزیں کون سمالے گا مگر ہم اس کے لئے ذہنی طور پر تیار نہیں ہیں سسٹم بند ہو جائے گا اگر وہاں دوسری جگہوں پر کوئی نہیں آتا محمد عبدالوحب صاحب گفتگو آپ کے ساتھ آگے بڑھے گی یہاں پر مقصد ہم نے وقفہ لینا ہے پروگرام میں اور انشاءاللہ ہم آگے بھی بڑھائیں گے گفتگو کو جی ناظرین آپ نے گفتگو سن رہے ہیں محمد عبدالوحب صاحب کے سر جو ہیں موٹیویشنل سپیکر ہیں کانسلر ہیں اور بڑی گہرائی کے ساتھ جو ہمارے سوشل ایشوز معاشرے میں سائیکلوجیکل ایشوز جو چل رہے ہیں وہ کس وجہ سے بڑھ رہے ہیں کیا چیزیں ان پر افیکٹ کر رہے ہیں ان کا جائزہ لیتے ہیں ان کو سم اپ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ نوجوانوں کو ینگ سرز کو یونیورسٹی سٹوڈنٹس کو گائیڈ کیا جا سگے تاکہ وہ منٹل بریکڈاؤن سے بچ سگے اور وہ ڈیڈ اینڈ سے بچ سگے بڑا ہی اہم موضوع ہے جس کو آج ہم ڈسکشن کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کے سلوشنز کے پر بھی بات کریں گے یہاں لیتے ہیں مختصر وقفہ پھر آپ کے خدمے میں حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا جی ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں محمد عبدالپہاب صاحب ہمارے سینس ٹوڈیو میں موجود ہیں سر جو ہیں موٹیویشنل سپیکر ہیں اور کانسلر ہیں بات ہماری چل رہی ہے ہمارا لائف سٹائل اور وہ کیسے ہمارے پر ایفیکٹ ڈالتا ہے ہماری پرفارمنس پہ ہماری ایفیشنسی پہ ہماری منٹل ہیلتھ پہ ہمارے سوشل ایشوز پہ سوشل ایسپیکٹس پہ اور یہ پھر کمبائن ہو کے کیا ریزلٹ ہم لوگ کو آج کل زندگی میں دے رہے ہیں ان تمام پہلووں پہ سر بات کر رہے ہیں بڑا ہی ایک پیچیدہ ٹاپک ہے بڑا ہی ایک مشکل ٹاپک ہے میرے خیال میں اس پہ بات کرنا اس کو سم اپ کرنا اور تمام زابیوں سے اس پہ روشنی ڈالنا جب تک آپ کی ایک پوری نظر ان تمام موضوعات پہ اور ہر پہلو سے آپ نے اس کو سرڈینہ کیا ہو تو اس پہ ڈیویٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ بہت سے ایسپیکٹس ہیں اکثر ہم لوگ جب بیٹھ کے آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو آپ نے پرسنل ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں جو ہم نے اچھا دیکھا اس کو ہم اچھا بولتے ہیں جو ہم نے برا دیکھا ہم اس کو برا بولتے ہیں لیکن اس کو ایسس کر کے اور پھر اس پہ بات کرنا ایک بڑا چیلنج ہے کیونکہ ملٹی فیکٹرز ہیں اس میں کوئی ایک چیز نہیں ہے جو ڈسٹرپ کر رہی ہو پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ہم کہتے تھے کہ چیلنج ایک ایسپیکٹ ہے جو ہماری لائفز کو ڈسٹرپ کر رہا ہے وہ سوشل ایسپیکٹ ہے وہ ایکنومکل ایسپیکٹ ہے کچھ بھی ہو سکتا تھا لیکن اب کتنے ملٹی فیکٹرز آگئے ہیں جو خاص طور پر ہماری ینگسٹرز کو ڈسٹرپ کر رہے ہیں بسکلی میں یہ کہوں گا اب ان کے پر بات کرنا اور پھر ان کے سولوشنز کالا مشکل ہوتا ہے بٹ ہم اس پر بات کریں اور اس کو کسی نتیجے تک پہنچا سکے سر آپ نے بات کی کہ جناب پیرنٹس کو سمجھانا ہوگا اچھا پیرنٹس کو بھی سمجھانا ہے اور ساتھ ساتھ ہماری جو نوملی جو ہے منسٹری آف ہیلتھ کا کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی فلاہ و بہبود اور ہیلتھ پہ کام کرے بیماریوں سے ہٹ کے آپ نے ایک ہیلڈی انوائرمنٹ دینا ہے لوگوں کو جہاں لوگ ایک دوسرے سے لڑے نہ ایک دوسرے کو پرشان نہ کریں ایک دوسرے سے اچھا تعلق رکھیں اور یہ حدف جو ہے میڈیا کے ذریعے پینفلیکس بورڈز مختلف سیمینارز کے ذریعے جو ہیں حکومتیں ان حداف تک پہنچتی ہیں انفورچنیٹلی شاید ہمارا ہاں بیماریوں کا برڈن کیونکہ اتنا زیادہ ہے کہ ہماری حکومت شاید ان چیزوں کی طرف مینٹل ہیلتھ سوشل ایشوز کی طرف تو پہنچ ہی نہیں پاتی یا ان کی پریوریٹیز میں ہی نہیں ہے اس کی تو بات ہم نہیں کریں گے کیونکہ میرے خیال میں فائدہ کوئی نہیں ہے کیونکہ رزلٹ نہیں ملتے لیکن ہاں پیرنٹس کی بات کرتے ہیں پیرنٹس کی بات آپ نے کی پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ پیرنٹس کو کیا خود نہیں معلوم یہ بات کیا وہ چالیس پچاس ساٹھ سال کے نہیں ہیں کیا انہوں نے دنیا نہیں دیکھی کہ دنیا میں ڈاکٹر بھی ہے نرس بھی ہے کلرک بھی ہے اٹنڈنٹ بھی ہے ریسیپشنسٹ بھی ہے سب ہیں کیوں پیرنٹس اپنے کیونکہ میں نے زیادہ دیکھا کہ یہ پیرنٹس کی طرف سے پریشر ہے بچوں پہ بچے تو بچارے وہ بعد میں انہوں نے پتہ چلتا ہے اچھی جی ہم نے داکٹر بننا ہے ڈاکٹر میں بھی فلان ڈاکٹر بننا ہے تو اصل پریشر تو پیرنٹس ٹال رہے ہیں بچوں پہ بلکہ خورم دیکھئے یہ ہم جو ڈسکشن کر رہے ہیں اس کے تانے بانے ہمارے بلیف سے جا کے ملتے ہیں اچھا ہمارا بلیف ایک اللہ کی ذات پر ہے ہمارا بلیف ہے اللہ تعالی رازق ہے اور ہمارا بلیف ہے کہ ہم سب کو ایک دن موت آنی ہے بشک اور ہم نے اللہ تعالی کے سامنے جواب دے ہونا ہے بلکہ ہے لیکن ہمارا جو عمل ہے اس کے ملکو برقس ہے ہمارا عمل یہ ہے کہ جیسے صرف اس دنیا کے لئے ہم اکاؤنٹیبل ہیں اس دنیا میں ہم جتنی زیادہ پرفیکٹ ہو جائیں گے جتنی زیادہ میراج پا لیں گے ہماری آخرت بھی سفر جائے گی سکسیس ہی ہے سکسیس ہی ہے سکسیس ہی ہے کرائٹیریہ جو ہے وہ دنیا بن گئی ہے اور دنیا جب کرائٹیریہ بن جاتی ہے تو پھر اس میں دنیا کے تمام لبازمات ہماریوں پر حاوی ہوئے ہیں اب ہر بندہ یہ چاہتا ہے اس کو پاس دنیا کی بہترین نوکری ہو 200,000 سو پر اس کی سیلری ہو بہترین گاڑی ہو بہترین گھر ہو اور فیملی کا ہر فرد پرفیکشنسٹ ہو پریکٹیکلی ایسا پوسیبل نہیں ہے ہم جہے ہر بچہ اپنی تعلیمی اور ذہنی استعداد لے کر پیدا ہوتا ہے بلکل ایسا ہے ہر ایک ایک ذہن دوسرے سے مختلف ہے اور ہر گھر کا محول بھی مختلف طریقے سے اس کو بڑا کرتا ہے اس کی بربریش کرتا ہے جس دن ہم یہ سوچ لیں گے کہ دنیا صرف ایک ٹرانزٹ کیمپ ہے اور ہم نے آگے بڑھ جانا ہے تو یہاں پہ ہر فرد اپنی صلاحیت کے حساب سے اپنی ذہنی استعداد کے حساب سے آگے بڑھے گا تو پھر ہم ہر ایک کو پرفیکشنیس دیکھنے کی جو ہماری ایک ریس لگی رہی ہے اس کو ہم چھوڑ دیں گے اچھا لیکن سر یہاں پر میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا وہ یہ ہے آپ نے بالکل ٹھیک کا میں کہتا ہوں صرف اگر ہم یہی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات رازق ہے وہ بالکل جو نچلے سے نچلے طبقے والا انسان ہے اس کو بھی روٹی دے رہی ہے اور جو بلینر ہے وہ بھی وہی گندوں کی روٹی کھا رہا ہے اور سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے دیکھنے میں آتا ہے ایک سیکنڈ میں اس بلینر کو بھی ایسا دھتکا لگتا ہے کہ وہ شاید اس کو اپنا گھر اپنی گاڑیاں سب کچھ بیچنی پڑتی ہے تو یہ تو سمپلی اگر ہم اسی پر بلیو کر لیں تو ہماری ساری ریس جو ہے وہ سائیکلوجیکل سٹریس بٹ یہاں پر ایک بہت بڑا بٹ ہے وہ یہ کہ آپ نے جیسے بات کی تو ٹھیک ہے جیسے آپ نے خود کہا کہ بلیو تو ہمارا یہ ہے لیکن پریکٹیکلی تو ہم مانتے ہی نہیں تو اب آپ کی بات سن کے لوگ تو یہ کہیں کہ سر جو ہے وہ جو ہے ریلیوز اسپیکٹ سے بات کر رہے ہیں بلکل اب یہ چیز کیسے ہم لوگوں میں سمجھائیں میں سوری آم سوری آم بلنٹ کیونکہ ایک 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 ہے بلکل بہت سارے لوگ میری باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے کہتے ہیں آپ آئیڈیالیسٹک ہیں آپ کی اپروچ پریکٹیکل نہیں ہے تو میں یہ کہتا ہوں دیکھیں ہم چونکہ آئیڈیلیس بن گئے ہیں ہمارے پاس پاکستان میں ایک کروڑ پلاس لڑکیاں گھروں میں بن بیہی بیٹھی ہیں وجہ کہ ان کے پاس جہیز نہیں ہے ان کے پیرنٹس کی ہائی پروفائل نہیں ہے ان کے پیرنٹس کی زیادہ کمائی نہیں ہے اور اچھا جہیز افورڈ نہیں کر سکتی جس طرح میں نے اس پہلی کی ہم نے اس دنیا کو اپنا آلٹیمیٹ انڈ سمجھ لیا سب چیزیں یہی پر ہم نے کرنا ہے بلکل سب ماردھار سب رننگ سب کچھ یہی پر اب مجھے آپ سمپل سی یہ بتائیں ہمارے اگر دو لڑکے ہیں مثال آپ کے دو لڑکے ہیں میرے دو لڑکے ہیں جب ہم ان کی شادی کرنے جاتے ہیں تو کیا ہمارا کرائٹیر ہے یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ایک بہتری سلجیوی پڑی لکھی باخلاب لڑکی ملے یہ ہمارا یہ کرائٹیر ہے ہون چاہیے کہ ہم ان کے لیے کوئی بلینئر نہیں تو ملینئر بینک بیلنس لے کے آ رہے ہیں جو بہت زبردست سوشل سٹیٹس انجوائی کرتے ہوں ایسا ہی ہے نتیجہ پھر یہ ہے کہ چونکہ ہم نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ ہم سب نے اپنی شادیاں بڑے ہائی پروفائل میں کرنی ہے اٹلیس پندرہ بیس پچیس لاکھا خرچہ کرنا ہے پانچھے ڈشیس کے لوش قسم کے سیکرڈوں کو کھانے دینے ہیں اس کی ویڈیو بھی بنی چاہیے فوٹیرافی بھی بنی چاہیے صرف فوٹیرافرز کو ہم دو دو تین تین پانچ مچ لاکھ روپے دے دیتے ہیں پیسہ کہاں سے آئے گا مجھے سمپل سا کوئی سوال کا جواب نہیں دیتا اس معاشرے میں اس معاشرے میں جہاں اچھی بھلی انفلیشن ہے تنخواہوں کا لیول بہت لو ہے ایک غریب ملک ہے بیسکلی ایک ایوریس سیل پچاس ساٹھ ہزار سے زیادہ نہیں ہے تو ایک ایسا فرق جو ساری عمر اپنی بچوں کی تعلیم اور بیسکس کو ارینج کرنے میں لگا دیتا ہے اس کی اگر تین بیٹیاں ہیں تو ایک ایک بیٹی کی شادی پر بیس پچیس تیس لاکھ روپے کا خرچہ کہاں سے کرے گا لا محالہ وہ لڑکییں بیٹھیں ہیں صرف لڑکیوں کا ایشو ہی نہیں ہے اور بے تہاشا مسائل ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں آئیڈیالیسٹ ہوں تو مجھے کوئی ان چیزوں کا سولیشن بتائیں نہ پھر سولیشن کوئی بھی نہیں ہے نہیں ہے لا محالہ سولیشن یہی نکلتا ہے کہ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ اس دنیا کے مسائل ہم ہی نے حل کرنے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذہانت دے دی ہے اشرف المخلوقات بنا دیا ہے اور ہمیں اپنے مسائل خود حل کرنے قابل بنا دیا ہے آپ لا محالہ پھر مجھے باہر کی مسائلیں دینے نہیں پڑھتی ہیں آپ ویسٹرن سوسائیٹی کو اٹھا کے دیکھ لیں میں نے وہاں پہ اچھی بھلی ریزنیبل لوگوں کو ایک ایک ٹی شرٹ میں دو دو سال گزارتے دیکھا ہے کیوں انہیں پتا ہے ان کی انکم نہیں ہے اتنی وہ معاشرے میں اسی طرح ایکسپٹڈ ہیں جس طرح ایک ہر روز سوٹ چینج کرنے والا ایکسپٹڈ ہے کیوں معاشرے ایکسپٹڈ کرتا ہے کہ یہ ہمارا جو اوورل سٹینڈ ہے اس میں ایک بندہ جس کی سے دو ہزار ڈالر تنخواہ ہے وہ ایک شرٹ سال میں مشکل سے خریج سکتا ہے اپنے تمام اخراجات پوری کر کے لیکن ہمارے پاس ایکسپٹیشن یہ ہے پتہ ہے کہ اس بندے کی پچاندہ سیلری ہے ایکسپٹیشن یہ ہے کہ ہائی پروفائل زندگی گزارے گا اس کے لئے پھر وہ کرپشن بھی کرتا ہے اس کے لئے لوگوں کو دھوکہ بھی دیتا ہے اس کے لئے وہ ملاورڈ بھی کرتا ہے چیزوں کیونکہ اس کو ہر صورت میں سیکسسفل ہونا ہے اور وہ پیسہ نکالنا ہے اس نے پیسہ نکالنا ہے تو دوسرے الفاظ میں ہم سب استعمائی طور پر ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ بھئی اگر ہم نے اپنی زندگیوں کو پرسکون بنانا ہے ہم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے دیئے وے احکامات اور اس دنیا کے حساب سے چلانا ہے تو ہمیں نیچرل وے میں چلنا ہوگا جو ہماری بسات ہے اس سے زیادہ ہم اپنے پر نہیں پھیلا سکتے لیکن حساب کتاب اس سے بالکل برقس ہے ملا آپ سٹوڈنٹس کو دیکھ لیں اگر آپ کی دو بچے یونسٹری میں پڑھ رہے ہوں مجھے کوئی بھی یہ بتا دے کہ آج کل ایوریج کسی بھی اچھی یونسٹری کی منتھلی پچیس تیس ہزار ایک بچے سے کم نہیں ہے آرام سے بلکل تو دو بچوں کے اگر آپ کی پچاس سے ستر ہزار روپے کی سر یونسٹری دیج جا رہی ہے کہاں سے جائے گی تو جتنا بھی ہم ارک ریزی کریں اور جتنا بھی چیزوں کو اندر سے ٹٹولیں گے ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں سادگی لانی پڑے گی بل گیٹس تو آپ جہاں بھی دیکھیں گے شاہز و نادیر وہ سوٹ میں ملے گا آپ کو آچھا وہ زیادہ تر شرٹ میں اور وہ اپنی ایک اس کی پرانی سی شرٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹراؤزر ہوتا ہے اس پائٹ آف بینگ بلینئر وہ سادہ زندگی گزار رہا ہے اب سادہ زندگی وہ اسی لئے گزار رہا ہے کہ وہ جو پورا معاشرہ ہے وہ اسی طرح سے چل رہا ہے اسی طرح سے پورا سیٹ اپ کام کر رہا ہے اور اسی طرح وہاں پہ ایک ایسا سسٹم وہ لے آئے ہیں کہ ہر بندے کو اس کی بیسک ضروریات مل سکیں جبکہ ہمارے پاس یہاں پہ الٹا ہے ساہ پہ اب دیکھیں کتنی خود کوشیہ ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں اسی طرح سے ہو رہی ہیں کہ ہم بیسکس پروائیڈ نہیں کر پا رہے ہیں ہم نے اس سسٹم کو بالکل تباہ کر کے رکھ دیا اچھے ہمیں ایک تو ہمارے دین نے بھی یہ چیزیں بڑی کلیرلی بتائیں ہیں بڑے واضح الفاظ میں اور ہم اگر نیچرلی بھی ایک نیچر کے سائیکل کو دیکھیں تو خود بھی ذائعی بات ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے سوچ کی فکر کرنے کی طاقت دی ہے تو ویسے بھی ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ ہم اگر سمپل پر رہیں اگر ہے تو ٹھیک نہیں ہے تو ہم جو ہے اس کے مطابق چلیں تو اس کے باوجود بھی اتنا ڈینائل اور اتنی جو حوص ہے وہ کیوں ہے مال کی بڑی کلیر انسٹرکشنز ہیں ہمارے دین میں کہ بھئی سبر شکر کریں آپ اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینا ہے اس کے باوجود بھی یہ کیا مثلا ہم اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اکثر بلیم جو ہے وہ ویسٹ پہ ڈال دیتے ہیں یہودی سازش کر دیتے ہیں تو یہ کیا یہ بھی کوئی یہودی سازش ہے دیکھیں یہ ہماری اپنے خلاف اپنی ہی کی ہوئی سازش ہے جس طرح آپ نے بڑا زبریس اللہ استعمال کیا سلف ڈینائل ہم سلف ڈینائل کی فیش سے باہر نکلی نہیں سکے ہم نے اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں ہم نے مطالعہ کرنا چھوڑ دیا ہم نے اپنی جو اسلامی ہیسٹری تھی اس کو کبھی کھول کے پڑھا ہی نہیں ہم نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خالی پیٹ پہ اینٹیں باندھ کے خندقیں کھو دی ہیں وہ وہ ذات تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگتی تو اللہ تعالیٰ پوری کائنات کی تمام نعمتیں ان کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں لیکن انہوں نے نہیں مانگی انہوں نے نہیں مانگی صرف اس لئے ہمیں رہتی دنیا تک ایک سبق رہے کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنے ہوا یہ کہ ہم نے وہاں سے بھی کچھ نہیں سیکھا اور موجودہ جو دور کی مثالیں ہیں خیر اسلامی دنیا کی مثالیں ہیں ہم ان سے بھی سیکھنے کو تیار نہیں جس طرح آپ نے بہت صحیح فرمایا یہودی سازش ہر مسئلہ ہر وہ چیز جو ہمیں بہتر بنا سکتی ہے ہم اس کو یہودی سازش یا دوسری فیسٹ کی سازش کے کھاتے میں ڈالکے اسی وقت ہوگا جہم اپنے کھانوں میں سادگی لائیں گے اپنی شادیوں کو انتہائی سادہ بنائیں گے گو کے موقع تو نہیں لیکن میں آپ سے ایک چھوٹے سا واقع شیئر کرنا چاہوں گا کیونکہ میری خواہش ہے کہ مجھے جس جگہ پہ پبلک فورم پہ خاص یونیسٹیز دونوں افراد میاں بیو دونوں ڈاکٹرز ہیں لیکن اللہ کا شکر یہ ہے کہ انہوں نے دین اور دنیا کو دونوں بیلنس کیا ہوئے انہوں نے پسلے دنوں اپنے بیٹے کی شادی کی اور میں سرپرائز انہوں نے لڑکی والوں کو پہلے بتا دیا کہ ہم کل آئیں گے مثال کے طور پر گھر سے وہاں پہ رخصتی کروا کے وہ لڑکی کو لے کے آگئے کوئی فوٹوگرافی کے سیشن نہیں ہوا کوئی مووی کے سیشن نہیں ہوا وہ لڑکی آگئی انہوں نے اپنے سارے عزیزوں کو اپنے گھر پہ بلائے با تھا جو دولہن کے گھر نہیں لے کر گیا انہوں سنگل پیس آو ڈاوری دولہن کے گھر سے ایک چیز جہیز کی نہیں آئی لڑکی نے کہا کہ جب ساری چیزیں میرے گھر میں موجود ہیں تو میں کیوں لڑکی سے جہیز کی بات کروں پیرنٹس کی دیوی سوچ تھی لڑکا بھی اس پہ کار بند رہا اب یہ دیکھیں ہمارے پاس پریکٹیکل کیس ہے کہ اتنی اچھی فیملی اور اس فیملی میں شادی کے جو خرچ تھا دولہن کی سائٹ پہ زیرو تھا اپنی سائٹ پہ جو افورڈ کر سکتے تھے رشتداروں کی خوشی کیلئے وہ کی اگر شاید یہ افورڈ نہ کر سکتے ہوتے وہ بھی اس کو بھی بلکل زیرو کر دیتے تو جب تک ہم یہ چیز نہیں لائیں گے سادگیاں نہیں لائیں گے اور اپنے خرچے کام نہیں کریں گے ہمارا ہماری دنیا بھی برواد آخر بھی برواد یہ تو صرف ایسی کے کمپنی کے اوپر رشتے ٹوٹ رہے ہیں کہ آپ نے اس کمپنی دین سے آگھائی حاصل کرنی وہ ہی سے روشن لینی ہے جب خوف خدا نہ رہے تو ہم ایسی کی بنیان پر رشتہ توڑ سکتے ہیں دیکھیں جب ہم مارکیٹ میں 60-70% دودھ موجود ہے جب ہم کیمیکل ملا کے انسانی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کی اپنا پروفٹ بنا رہے ہیں تو پھر ہم ذہنی طور پر اخلاقی طور پر کہاں کھڑے ہیں بے حص ہوگئے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہم نے موت کو ایک ایسی چیز سمجھ لیا کہ جو آئی تو دیکھا جائے گا بالکل ایسی تو یہی چیز ہے کہ جب تک ہمیں اپنا آخری وقت یاد یہ تو کریں جو ہمارے علاوہ انسان ہیں ہم ان کو دیکھیں باہر کی سائٹ پہ دیکھیں اگر کسی وجہ سے ہم کہتے ہیں جی ریلیجیس نہیں ہے جو کہ بہت غلط بات ہے لیکن دو منٹی کہتے ہیں آپ ریلیجیس نہیں ہے ٹھیک مان لیتے بھئی اب دیکھ لیں ویسٹرن سائٹ پہ ویسٹرن سائٹ پہ کبھی آپ نے سنائے کہ کسی نے دودھ میں کیمیکل ملایا کسی نے دوا میں ملاوٹ کی وہ تو اس بات کو سن کے پرشان ہو جاتے ہیں کہتے ہیں how is it possible تو آپ یہ دیکھیں کہ کم سے کم انہی سے سبق حاصل کر لیں کم سے کم انہی سے ہم کچھ سیکھ لیں تو جب تک سیکھیں گے ہمارا کچھ نہیں بن سکتا درستر ٹائم ہمارا پر سیکھ ختم ہو گیا کو ڈنڈن ورڈز دیکھیں میں یہی کہنا چاہوں گا اپنے یود سے اور اپنے ہم وطنوں سے کہ ہمیں ایک اچھی زندگی کے لیے اچھا لائف سٹائل رکھنا پڑے گا سونا جاگنا ہمیں مناسب وقت پہ کرنا پڑے گا جو ڈیفائن ٹائم ہیں ہمیں اپنے فوڈ اوریجنل لینی ہوگی کوشش کرنی ہوگی کہ جتنا اچھی جگہوں سے جہاں میں اعتماد ہے کہ صحیح جنرل فوڈ ملتی ہے وہاں سے فوڈ ہم لیں وہ فوڈ کھائیں جنگ فوڈ سے پریز کریں رات کو لیٹ کھانوں سے پریز کریں اپنا آپ کو ایکسرسائز پر ڈالیں صبح healthy breakfast دوپیر لنج ریزنیبل رات دینر minimum اور بہت جلدی کریں اور 6 گھنٹ منم سویں ساتھ میں جتنے ہمارے گیجٹس ہیں انکلیوڈن ٹیلیویزن موویز ہیں ان کو ہم منمائز کریں ہمیں ایک اوورال پلان بنانا پڑے گا کہ اگر ہم ایوریج زندگی ہم رکھتے کہ ہم 60 70 سال تک جی گے تو ہماری زندگی کی quality وہ اچھی رہے ایسا نوہ کہ 40 50 سال کی عمر میں ہی ہم بیٹ جائیں ہم اور کچھ کرنے کا قابل نہ رہے تو میرا یہی پیغام ہے کہ ہم سب کو ریالیسٹک ہونا چاہیے ہمارے یود کو خاص سے محنت بھرپور ان سے کروائیں وہ بھرپور محنت کریں باقی چھوڑ دیں اللہ باقی اللہ چھوڑ دیں اور اپنے آسماز دیکھیں اپنے آسماز کے لوگوں کے مسائل دیکھیں اور ہم ریالیسٹک ہو جائیں زندگی جب تک سادہ نہیں کریں دوسروں کو روم نہیں دیں دوسروں کو اکومنٹیٹ نہیں کریں تو ہماری زندگی مشکل ہو جائے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ بلا ناظرین آپ گفتو سنی محمد عبدالوحاب صاحب کی موٹیویشن سپیکر ہیں کانسلر ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ آج کے معاشرے میں جو ہماری زندگی ہے اس کے تمام باہب صاحب کو اجازت دیجئے خدا حافظ